ہماری سائیوگیب شویتہ سن پا رہی ہیں شویتہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں شویتہ یہ بھی لکھتے ہیں ویراد کی مجھے کافی محنت کرنی پڑی ہے کافی سوچ ویچار یہ جو فیصلہ تھا وہ آسان نہیں تھا میں نے نہ صرف روحی شاسری سے بات کی روحی شرما سے بھی بات کی جائے شاہ سے بھی بات کی ہے اور کافی سوچ ویچار کرنے کے بعد ان لیڈرشپ گینگ کے لوگوں سے بات کرنے کے علاوہ اور میں نے اپنے کلوز فرنٹ سے بھی بات کی اس کے بعد فیصلہ لیا مشکل تھا شویتہ یہ فیصلہ جس کے بعد آج انتطاہ ویراد کولی نے اس کا اعلان کیا دیکھیں سہید سب سے بڑی چیز جو میں اس پورے معاملے میں دیکھ رہی ہوں اور وکرانت مجھے لگتا ہے مجھ سے سہمت ہوں گے اس چیز کو لے کر کہ ویراد کولی جب بھارتیہ کرکٹ میں اُبھرتے گئے جس جس طریقے سے ایک چیز صاف ہوتی گئے کہ بھارتیہ کرکٹ میں پریشر نام کا جو شبد ہے وہ اب غائب ہونے والا ہے ایک تھے مہیندر سنگھ دھونی جو کیپٹن کول کہلاتے تھے لیکن ان کی ٹیم بھی دکھتی تھی پریشر میں کئی بار ایک ہے ویراد کولی جن کی ٹیم نہ دکھی نہ وہ خود کبھی دکھے ان کے سب سے بڑے سو سعید یاد رکھنا ہوگا ہمیں کہ ان کے کپتان رہتے ہی انہوں نے اپنے بلے سے نکالے تھے لیکن آج کی تاریخ میں اور خاص کر جس ایج کے دور میں وہ ہیں یہ بلے بازی کے لیے سب سے مچیورڈ عمر مانی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پریشر سے اس عمر میں آ کر جھگیں گے اسی لیے بھلے ہی ایک طرف ان کی وہ چٹھی ہو اس سے پہلے کہ وہ کیاس ہو کہ کیا ویراد کولی کپتانی چھوڑنے والے ہو اور روحیت شرما کو وہ جگہ ملنے والی ہے اس طرح کے کیاس ہو لیکن اس سب کے بیچ ویراد کولی کا آج کا نرنے ہے جو مجھے تو بہت حد تک چونکا گیا ہے کیونکہ ویراد اپنے بوتے چاہے وہ اپنے دوستوں سے زکر کریں چاہے روحیت شرما سے چرچا کریں چاہے روحیت شرما سے چرچا کریں لیکن اس طرح کا فیصلہ ویراد کولی کے طرف سے اسی لیے آنا کیونکہ وہ اپنی بیٹنگ پر فوکس کرنا چاہتے ہیں نجی طور پر مجھے تھوڑا سا چونکانے والا ضرور لگتا ہے ہاں وہ کوئی بڑا ٹروفی یہ چیزیں پریشر کی ہوتی ہیں تو مجھے پھر بھی سمجھ میں آتا لیکن اپنی بلے بازی پر زیادہ فوکس کرنے کے لیے وہ ایک فورماٹ میں 2020 کے کپتانی چھوڑنا چاہتے ہیں یہ مجھے تھوڑا سا چونکا رہا ہے سہی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ آپ لوگ بات کیجئے شودہ T20 کی کپتانی چھوڑی ہے جیسے پہلے قیاس لگایا جارہے تھے کہ وائٹ بال یہ وائٹ بال کیپٹنسی نہیں ہے وانڈے کے وہ کپتان رہیں گے یعنی کہ شاید شاید جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا ایک نجھ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے T20 میں چھوڑوں گا میں میرے اپنے اوپر سے یہ ایک فورماٹ کا دباؤ ہٹے گا میں ایس پلیئر اس میں رہوں گا لیکن وانڈے میں کپتانی ابھی کرتا رہوں گا کیونکہ 2023 ورلڈ کپ میں ابھی بھی کپتانی کے سب سے بڑے دیوے دار ویرات کولی ہی رہیں گے نہیں وکراند آپ خود سوچ کر دیکھیں یہاں پر اگر یہ بی سی سی آئی کا فیصلہ ہوتا تو یہ الگ چیز تھی اگر ویرات کولی کا فیصلہ ہے کہ میں کیول ایک فورماٹ کی کپتانی چھوڑوں گا کیونکہ میں اپنے بیٹنگ پر فوکس کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے بھی سمجھنا چاہتی ہوں اس چیز کو کہ یہ کتنے اس کے نظیر ایسے ملتے ہیں کتنے اس کے مثال اتنے ملتے ہیں کرکٹ کے لیے بہتر ہوگا کی نہیں ویرات کولی کے لیے بہتر ہوگا کی نہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے بہتر ہوگا کی نہیں یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں لیکن کوئی بلے باز یہ صحیح ہے کہ لمبے سمجھ سے نہیں دو سال ہونے کو آ رہے ہیں انتظار ہے کہ بھائی ویرات کولی جو رنگ مشین ہے ان کے بلے سے شتک نکلے یا نہیں نکلے لیکن کیا کیول ایک فورماٹ کی ایک کیپٹنسی چھوڑ دینے سے ویرات کولی کا وہ پورا 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 پریشر ختم ہو سکتا ہے وہ سارے جو کہا جا رہا ہے کہ دباؤ ہے بہت زیادہ کرکٹ کھیلنا پڑ رہا ہے میں اپنے پوری طریقے سے بیٹنگ پر فوکس کرنا چاہتا ہوں یہ سمبھب ہے مجھے لگتا ہے کہ شویطہ یہ ڈیبیٹ رہے گا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تین فورماٹ گنتے ہیں بہت یہ تین نہیں چار فورماٹس ہیں کیونکہ IPL اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فورماٹ ہو جاتا ہے اور اگر وہ بھارت کی تی ٹوینٹی کپتانی دیکھئے تی ٹوینٹی کرکٹ ایسا نہیں ہے کہ اب تیسرے نمبر پر ہے توجہات میں ٹھیک ہے ویرات کی کپتانی میں ایک چیز بھارت نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ تیسٹ کرکٹ انہوں نے نمبر ایک بنا کر رکھی اور اس چیز کے لیے آپ ویرات کو کریڈٹ دیں گے کیونکہ ویرات کے آنے کے بعد سے جس طرح سے انہوں نے تیز گینبازوں کی پود بنائی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیسٹ میچوں میں بھارت تو نمبر ایک رکھنا ہے تو ٹیسٹ میچ بھارت کھیلتا ہے ون ڈے ایک ایسا فورماٹ ہو گیا شویطہ جو لوگ اب ورلڈ کپ ٹو ورلڈ کپ چلتے ہیں کیونکہ ون ڈے میچز میں اب بڑے بڑے پلئر باہر بیٹھ جاتے ہیں ٹی ٹوینٹی لیکن شاید اس وقت آپ کا دوسرے نمبر کا فورماٹ ہے اسی لیے اس سال ورلڈ کپ ہے آپ کا ٹی ٹوینٹی اگلے سال ایک اور ورلڈ کپ ہے آپ کا ٹی ٹوینٹی اسٹریلیا میں اور مجھے تھوڑے سے حرانی صرف اس بات کی ہوئی کہ ویرات نے آج کیوں اعلان کیا بطلب آج کیوں کیونکہ ورلڈ کپ ابھی ہونا باقی ہے شاید مجھے لگتا تھا کہ ویرات بھی انتظار کریں گے کہ اس ورلڈ کپ میں دیکھتے ہیں یہ باتیں پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی تھی کہ اگر خدا نہ خاصتہ بھارت اس سال ورلڈ ٹوینٹی نہیں جیتا تو پھر سیلیکٹرز جو ہے وہ روہد شرما کے پاس جا سکتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ روہد کے پاس بھی کپتانی کا کتنا وقت ہے لیکن چوکانے والی بات یہ تھی کہ ویرات نے ورلڈ کپ سے پہلے جو آج ساری سیچویشن کو پری ایمٹ کر کے یہ ٹویٹ کیا ہے یہ تھوڑا مجھے حیران کرتا ہے نہیں اس کی ٹائمنگ واقعی حیران کرنے والی ہے آئی پیل کی کا جو دوسرا چرن ہے اس کی شروعات ہونے والی ہے آپ کا ورلڈ ٹوینٹی وہاں پر شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے ویرات کولی اگر یہ چیز کہہ رہے ہیں روہد شرما ٹھیک ہے نیچرل چوئس بھی لگتے ہیں مدین جی بھی ہمارے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے بھی ہم یہ پوچھیں یہ جانے کہ مدین جی ایک بولر کے لیے بھلی ہی عمر کے الگ الگ پڑھاؤ الگ الگ چیزوں کا مائنہ ہوتا ہو ایک فٹنس کے حساب سے خاص کر جو ہمارے فاسٹ بولرز رہتے ہیں لیکن ایک بیٹسمن کے لیے اس آئیڈیل سمجھ میں ہیں ابھی ویرات کولی ویرات کولی کو کبھی پریشر جیسے شبد کی ضرورت نہیں پڑی یہ بتانے کے لیے کہ ان کے بلے سے کتنے رن نکل سکتے ہیں آج ایک فورمیٹ کی کپتانی سے الگ ہٹنے کا جو فیصلہ ہے وہ ویرات کولی کے لیے کتنا اچھا اور بھارتیہ کرکٹ ٹیم کے لیے کتنا اچھا آج اچھا